بلاخر پاکستانیوں کیلئے خوشی کی خبر آ چکی ہے صرف ایک ہی کوئسٹن بار بار پوچھنے والا کہ لیبر ویزا والے کیا کریں انسکلڈ ورکر کیا کریں لیبر ازرات کے ویزے کب اپن ہوں گے اگر ہوں گے تو کس بیس پہ ہوں گے کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف لیبر ازرات کے لیے ان کے مائنڈ میں جتنے کوئسٹن ہیں آج کلیر ہونے والے ہیں اور بہت ہی بڑی خوش خبری ان کو ملنے جا رہی ہے اسلام علیکم گائز میں ہوں غلام اسغر اور آپ دیکھ رہے ہیں 786 فری ویزا یوٹیوب چینل تو پاکستانیوں آپ کو بہت بہت مبارکو جو کہ انسکلڈ ورکر ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی نیوز آئی ہے باقیدہ جو ہے یہ ایک اوفیشل نیوز ہے کوئی ادھر سے سنی سنائی نہیں ہے باقیدہ جو ہے یہ جو ان کی نیوز ہے گالف نیوز اس پہ یہ شائع ہوئی ہے اگر کسی کو بھی اس کی پوری ڈیٹیل چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پہ کلک کر کے ڈریکٹ آپ گوگل میں جائیں گے اور وہاں سے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں شوٹ سی ویڈیو ہے بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے صرف آپ کو نالج پروائیڈ کر رہا ہوں جو لیبر عزرات تھے ان کے لیے کہ ان کے مائن میں یہی کوئسٹن تھا کہ ہمارا جو ویزا ہے کب آئے گا یا ہمارے ویزا جو نئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہیں یہ صرف لیبر عزرات کے لیے بات کر رہا ہوں جو کہ سکلڈ ورکر ہیں ان کے لیے ڈگری ریکوائیڈ ہے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے جو کہ پرانا رولز ہے جو وہاں پہ ویزٹ ویزے پہ گئے ہوئے ہیں انسکلڈ ورکر ہیں اگر وہ وہاں ویزٹ ویزے پہ ہیں تو ابھی ان کا جو ہے normal ویزہ لگنا سٹارٹ ہو چکا ہے اچھے سے بات کو سمجھئے ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو پوری جو ہے guide line آپ کو ملے تاکہ آپ کو پوری بات جو ہے سمجھ جائے تو جو ویزٹ ویزے پہ گئے ہوئے ہیں ابھی آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کوئی agent آپ کو کہتا ہے کوئی دوست آپ کو کہتا ہے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ویزے ابھی تک بین ہے بلکل جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے بھائی سیب ابھی جو ہیں لیبر حضرات کا آج ہی ویزا مجھے ایک بندے نے بھیجا ہے لیبر کا ویزا ہے اس کا کوئی اس نے کہا ہے مجھے ڈگری نہیں دینی پڑی کوئی اٹیسٹڈ کچھ بھی نہیں صرف پاس بورڈ اس کے پاس تھا اس نے کہا میں نے پاس بورڈ اور جو نورمل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نورمل اس کا ویزا لگ گیا ہے لیکن اس نے یہ بتایا ہے کہ میرا تین چار ماہ پہلے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا لیکن ابھی نورمل ہو چکے ہیں نور نورمل بھی لگ رہے ہیں اور اس کا نورمل ویزا لگ چکا ہے اس لیے جو لیبر حضرات ہیں ابھی اپنے ایجنٹس کو وہ ایک پروف کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ بھائی سیب جو لیبر ویزے ہیں ابھی نورمل طریقے سے لگ رہے ہیں کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ڈگری اٹیسٹڈ کروا ہو یا کچھ میٹر کچھ بھی نہیں چاہیے لیبر حضرات کو بلکل ویزے نورمل ہو چکے ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی میں صرف ٹرانس گارڈ میں ہی نہیں کسی بھی کمپن پاکستانی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزے پاکستانیوں کے لیے اوپن ہو چکے ہیں صرف تھوڑا سا ایشو ابھی یہ چل رہے ہیں کہ بیس پرسنٹ جو ہے کوٹا پاکستانیوں کا پاس ہوا ہے ابھی کیا ہے کہ دو پاکستانی ہائر کریں گے کمپنی والے تیسرا جو ہے نپال یا بنگلہ دیش انڈیا بھی نہیں چلے گا اس میں نپال یا بنگلہ دیش ایک بندہ ہائر کریں گے پھر دو پاکستانی ہائر کریں گے اس طرح سے چل رہے ہیں ابھی ایک کیس آیا ہے کہ دو انہ پاکستانی پہلے ہائر کر لیا ہے تیسرا جب انہوں نے پاکستانی ویزہ ایک بندے کا اپلائی کیا تو وہاں پہ ایرر آ گیا ہے وہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ابھی تیسرا بندہ جو ہے ہائر نہیں کر سکتے پہلے آپ کو کسی اور ملاک یا کسی اور کنٹری سے جو ہے انڈیا نہیں نپال یا بنگلہ دیش اس میں سے کوئی چوز کرنا پڑے گا تو اگر آپ کا اس طرح ہو جاتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویزے بین ہے یہ ویزے بند ہے ویزے پرو پر ا اپن ہو چکے ہیں کوئی ڈگری کچھ نہیں چاہیے انسکلڈ ورکر کے لیے اگین بتا رہوں ابھی کچھ لوگ میسج کرنے لگ جاتے ہیں پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہے تھوڑی سی ویڈیو دیکھی گاٹ گاٹ گا اور پھر کہا کہ آپ نے تو کہا تھا جی بھی ڈگری نہیں چاہیے بھائی انسکلڈ والوں کے لیے لیبر حضرات کے لیے ڈگری ریکوائیڈ نہیں ہے ویزے پرو پر اپن ہو چکے ہیں اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا اگر ان کے ویزے ابھی تک نہیں آئے ہیں تو انشاءاللہ جلد اور جلد آپ کے ویزے آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے ایجنٹس نے آپ کے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں اگر اس نے آپ سے پیسے لے کے اپنے پاس رکھوں ہیں ویزے ہی اپلائی نہیں کیا اور آپ کو وہ چکر پہ چکر لگوا رہا ہے جی ویزے بہر ہے آ نہیں رہے ہیں تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ دبائی گورنمنٹ کا قصور ہے اور نہ ہی آپ کا قصور ہے کیونکہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ویز جا کے وہاں پہ گوگل پہ جا کے اس کو کہیے کہ ہمارا جو ریفرنس نمبر ہے جو آپ نے ویزہ اپلائی کیا ہے ریکویسٹ نمبر ہے اس کو آپ وہاں پہ ڈال کے گوگل میں تو سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزہ اپلائی ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو ڈسکرپشن میں ویڈس اپ گروپ ہیں آپ داؤڈ کول ٹیکس یا میسج کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ کو ریپلائی ہنڈرٹ پرسنٹ دیتا ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ